اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بجٹ تنخواہ اور پینشن میں کٹوتی ہوگی یا نہیں وزیر خزانہ نے اہم ترین بیان جاری کیا ہے وہ کیا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیلات دیں گے وزیر اعظم کا تنخواہ بارے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے ملازمین اور پینشنرز کو اپنا گھر یا پلات کب ملے گا یہ وزیر ہاؤسنگ نے ایک اہم ترین بیان دیا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ مارچ کی تنخواہ اور پینشن کے دیکھیں جی پنجاب میں وہ بھی نوٹفیکیشن آیا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی کافی سارے چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کرنی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی رائے ہم جان لیتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ملازمین پریشان ہیں اس بنیاد کے اوپر میں کنٹنیو ایسلی اپنی ویڈیوز میں یہ مسئلہ اجاگر کر رہا ہوں پینشنرز اور فیملی پینشنرز ملازمین کا تو آج ہم یوٹیلیٹی الانس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہیں گے آپ سے گزارش ہے اگر آپ پینشنرز ہیں فیملی پینشنرز ہیں یا آپ حاضر صرف ملازم ہیں تو آپ کو اس کا سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے آپ کی رائے کا اظہار ضرور ہونا چاہیے کمیٹس میں مہنگائی کی وجہ سے ملازمین اور پینشنرز کو یوٹیلیٹی الانس کتنا ملنا چاہیے آپ کی نظر میں اگر یوٹیلیٹی الانس ملے تو کتنا ہونا چاہیے 30% ملنا چاہیے 50% ملنا چاہیے یا 100% ملنا چاہیے کیونکہ ایگزیکٹیو الانس جو ہے وہ 1500% مل رہا ہے تو ملازمین کو کم سے کم یوٹیلیٹی الانس جو ان کا حق بنتا ہے جس بنیاد کے اوپر یہ ملازمین کی یونینز بھی کہہ رہی ہیں اور پینشنرز جو پہلے برے حال میں ہیں ان کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں فیملی پینشنرز کی پینشن کام ہے تو آپ کی نظر میں یوٹیلیٹی الانس جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہ آپ نے جواب ضرور دینا ہے کمیٹس میں اور آپ کی رائے جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو گئے اور یہ ہماری آواز کے ساتھ آواز بھی بنے گی شکریہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ نوٹیفکیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کا یہ جاری کیا گیا ہے کونٹ جنرل کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مارچ کے ایڈوانس سیلری ہے پینشن ہے وہ دی جائے جو ہندو کمیٹس سے بلانگ کرتے ہیں پینشنرز فیملی پینشنرز وغیرہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے سندھ کے جو تھے ہندو کمیٹی ان کے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہولی جو ہے پچیس کو ہوا رہی ہے تو اب ان کو تنخواہ اور پینشن جو دی گئی تھی یہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ان کا جو تہوار ہے اس کے اوپر بیس بار جنہیں آج کی دن یہ ان کو ادائیگی ہو جائے گی اور ان کے اکاؤنٹ میں یہ لانزبی طور پر ان کو جو ہے وہ امید ہے ٹرانسپر بھی ہو چکے ہیں اگر نہیں ہو چکے تو ان کو جو ہے آج بارہ آج رات بارہ بجے تک وہ ٹرانسپر ہو جائیں گے یہ ایک بڑی اچھی اور حوصلہ خبر ہے کہ پجاب کے جو ہندی کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں ملازمین پینشنرز ان کی پینشن جو ہے ایڈوانس دی جاری ہے دوسری اور اہم ترین اپ ڈیٹ ہے یہ ہے وزیراعظم کا کابینہ سمیت تنخواہ اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جی اس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کرون روپے اخراجات آتے ہیں ملک پہلے بھی بہرانی جو اس کا شکار ہے مسائل کا تو اب وزیراعظم صاحب نے اور کابینہ جو پوری ہے اس نے جو ہے مرات نہ لینے کی بات کی ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس برے میں جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور برات لان لینے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ سمیت اور حکومتی سطح پر کفیش شاری کی جو ترویج کے انتلازوں میں یہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو وفاقی وزیر داخل ہیں اس نے اور صدر پاکستان نے بھی کہا تھا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا لیکن یہ تو اپنی جگہ کفیش شاری لیکن ملازمین کے جو مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے اپنی رائے میں بتایا تھا کہ ملازمین کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ان کی مہنگئی اور بھی یوٹیلیٹی لانس جو ہے وہ بھی میں اکثر اوقات درخواست بھی کی تھی شروع میں اور اب بھی درخواست کر رہا ہوں کہ یوٹیلیٹی لانس ملازمین کو ضرور ملنا چاہیے یہ صرف اور صرف ملازمین جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے ہوئے ہیں مہنگئی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں برحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں پجاب کا بجٹ دیگر صبح کے مقابلے میں سرپلس تنخواہوں پینشن پر کوئی کٹ نہیں لگایا جا سکتا وزیر خزانہ نے یہ ایک اہم ترین جو بیانہ جاری کیا ہے یہ بڑا اچھا اور حوصلہ حفظہ بیان ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی تھی شروع میں سے کہ کوئی کٹ لگایا جا رہا ہے کٹوٹی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اب جو ملازمین کو لیے ہیں اندہ تین ماہ کا جو بجٹ دیا گیا ہے پینشنرز کا اب اس میں سے جو ان کو تھارٹی فائی پرسنٹ مل رہا تھا یعنی تھارٹی پرسنٹ سیونٹین یا رہا ہے اور تھارٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ وان تو سیکسٹین ان کو وہ ملتا رہے گا اس کے علاوہ ساترہ فیصل پینشن جو ہے وہ بھی ملتی رہے گی برحال یہ پنجاب کے وزیر دا خزانہ نے جو رومرز پھیل رہی تھی کہ کوئی بجٹ میں کٹ لگایا جا سکتا ہے یا ان کے تنخواہیں یا پینشن فیمری پینشن کم کی جا سکتی ہے اب الحمدللہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اب اس بارے میں یہ وزیر خزانہ صاحب نے ایک اہم ترین جو وضاحت ہے وہ دے دیئے ان کا مصوبے کے جو دیگر جو بجٹ ہے وہ سرپلس ہے یعنی ان کے پاس کافی وافر مقدار میں جو ہے پیسے موجود ہیں تو اب اس کے اوپر کٹ نہیں لگایا جا سکتا ملٹری اکاؤنٹس جو اہم ترین ایک ادارہ ہے وہاں کی ڈیجیٹلیزیشن کا عمل جو ہے بروقت مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ خبر میں اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کافی سارے ملٹری کے ہمارے دوست ہیں جو پینشنرز ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈاکھانے سے ابھی جو ڈیسیس پینشن کے اوپر جو ہے انہوں نے نہیں جو اپنی پینشن فارورڈ کرائی یا ان کو کروائٹ نہیں کریا اور ڈیسیس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت ضروری ہے اگر آپ ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں ریٹائر پینشنرز اور فیملی پینشنرز ہیں تو اب یہ ڈیجیٹلیزیشن ہو رہی ہے وہاں پہ ہر جو صوبی ہیڈکوارٹر ہیں اور جو ان کے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہیں وہاں پہ ان کے لوگ جا رہے ہیں ایم می جی کے اور وہاں سے یہ ان کے جب کاؤنس ہیں وہ ہو رہے ہیں اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں وہاں ان کی جو پینشن ہے اب ڈاکھانے کی بجائے جو ہے ڈیریکٹ ان کے اکاؤنس میں جائے گی تو اگر آپ لوگ بھی آپ کے پاس ابھی سے ڈاکھانے کے تک پینشن آپ لے رہے ہیں یا آپ کی پینشن جو ابھی تک ڈاکھانے سے آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے آپ فوراں اس کو جو ہے ڈی سیس کے اوپر کنولٹ کرا لیں اگر اس بارے میں آپ کو کوئی چیز ملی ہے یعنی آپ کو کوئی انفارمیشن دی گئی ہے اپنے محکمی کے طرف سے تو وہ ضرور ہے اگر نہیں تو آپ بھی رابطہ کر کے ان سے ضرور یہ مسائل جو ہے پوچھ لیں تاکہ آپ کے پینشن کی جو ادائی ہے وہ بروقت آپ سے آپ کو خوز کھے یہ ایک اہم ترین اپڈیٹ ہے یہ وزیر ہاؤسنگ نے ایک اہم ترین جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے بہت اچھا اور اچھی چیز انہیں بتائی ہے انہیں کا محول دوست بنانے کے لئے شجرکاری یقینی بنا جائے گی جاری منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے گا یہ جاری منصوبے جو انہوں نے بتایا ہیں جہاں ملازمین کو اپارٹسمنٹ ملتے ہیں اس میں سے چھ ہزار تین سو باسٹھ اپارٹمنٹ گھروں پر مشتمل کل چوبیس منصوبے کامیابی اسے الارٹیوں کے حوالے کاج کیے جا چکے ہیں اور آئی سکسٹین تھری کے جو ہے پروجیکٹ کی پیشرف سے اگاہ کیا گیا اس میں ڈی اور ای کٹیگری کے بتی سو اپارٹسمنٹ شامل ہیں اب یہ نیو نیا پروجیکٹ آئی سکسٹین والا اس میں بتی سو اپارٹسمنٹ بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ملازمین کو دیے جائیں گے اس میں نوے فیصد بنیادی ڈھاچے کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور فیزیکل قبضہ پہلے تین سو پینسٹھ لیلو کا حوالے کر دیا گیا ہے پہتیس خاندان عمارتوں میں رہائش پذیر ہے آئی ٹویل ون میں جو ہے اس میں تقریباً چوبیس سو اپارٹمنٹ ہیں اور پانچ سو یونٹس کا قبضہ دیا جا چکا ہے بڑی اچھی چیز ہے جی جتنے ملازمین ہیں ان کو اپارٹمنٹ کے جو ہاؤسنگ اتھارٹی ہے وہ اپارٹمنٹ بناتی ہے اور جو ہاؤسنگ منسٹری ہے وہاں پہ بھی بارکہ ہوئے وہاں پہ بھی ان کا لہنڈ کا مسئلہ ہے وہاں پلارٹ دیے جائیں گے اس کے علاوہ کافی ساری جگہوں کے اوپر ہے وہ بھی پلارٹس دیے جائیں گے اب یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ جو ہے ڈلیور کیے جا رہے ہیں کچھ پوزیشن ان کی ہو چکی ہے اور کچھ کی پوزیشن دی جا رہی ہے برحال یہ ایک حوصلہ افضاء خبر ہے کہ ملازمین کو انشاءاللہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے اور ان کے گھروں یا ان کے اپارٹمنٹس یا ان کے پلارٹس کا جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے یہ ایک اہم ترین بیو بیان ہے وہ وزیر ہاؤسنگ ان ورکس نے جاری کیا ہے وزارتوں اور ڈیوی جنب حکمہ میں ملازمین کی تلخواہ کو کام کرنے کی تجویز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ پورے پاکستان میں جلگ ہو چکا ہے اس کا پرفارمنٹ جو ہے وہ کے پی کے میں بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ جو باقی صبح ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں اور آپ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے کل میں نے یہ خبر بریک کی تھی تو آج ہم نے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کے پی کے میں بھی اس طرح کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اب کہاں تک یہ رکے گا کیا ہوگا اس بارے میں جب آنے والا وقت تو بتائے گا برحال ملازمین کو اس بارے میں تیار رہنا چاہیے کابینہ نے کفیش شارعی کے پالیسی کا اجراع کر دیا ہے سرکاری افسروں کے بیرون ملک دوروں کے دوران فائف سٹار ہوتو میں کیام پر پبندی لگا دی گئی ہے جی تین دورے کر سکیں گے انچارڈ ڈویزن سرکاری دور پر وزیراعہ کے مزوری سے مشروع ہوگا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اس کے علاوہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے چارلی سے زیادہ ملازمین اسمبلی کو واپس کر دیا ہے زیادہ ہرکار نیچے ہیں سکورٹی گھاڑیاں کم کی ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ کفیش شارعی جو ہے اس ملک کے لئے بہت ضروری ہے اور اس حوالے سے یہ کابین انڈویزن نے اہم ترین کفیش شارعی کی پالیسی جاری کی ہے بہت اچھا فیصلہ ہے یہ گورنمنٹ کا یہ اس کو اپریشیٹ کہنا چاہیے تاکہ یہ اوپر لیول تک جب یہ کفیش شارع ہوگی تو ملازمین جو وان ٹو سکسٹین ہے یا وان ٹو جو ایٹین ہے یا سیونٹی سے ٹوانٹی ٹو تک جو بھی ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں بہت شکریہ